گھر بیٹھے کن آئیڈیاز کے اوپر کام کر کے آپ ملینئر اور اپنے کاروبار کا آغاز شروع کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا مزمان عبدالعافی دیکھ رہے ہیں آپ فہین صدی کی اوفیشل یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں گھر بیٹھے آپ کن آئیڈیاز کے اوپر کام کریں تو آپ اپنے کاروبار کا سٹارٹ لے سکتے ہیں کافی سارے لوگ کاروبار کا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہوتے کہ وہ کن آئیڈیاز کے اوپر کام کریں اور سب سے بڑی بات کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر بیٹھ کر آپ نے کس طریقے سے کام کرنا حواتین کے لیے بھی ہے یہ چیز کہ حواتین بھی اس کے اندر کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں آپ درزات کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں ان تمام طرح امور کے اوپر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمیشہ دیترا فہیم صدیقی صاحب موجود ہوں گے جن کا اپنا یہ چینل ہے اور بڑی دیپ لی انیلسز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ٹیپس بھی دیتے ہیں فہیم صاحب کو ویلکم کرتا ہوں ان کو ویلکم کرنا ویسے بڑا اوڑ ہوتا ہے ان کا چینل آرہی نہیں بھی ویلکم کرنا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا آپ نے آج موضوع نکالا ہے اور میں سب سے پہلے تو اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گا ماشاء اللہ آپ لوگ بڑا اچھا ریسپونس بھی دے رہے ہیں بہت ساری کالز بھی مجھے آ رہی ہیں بہت سارے لوگ مجھے ملنے کے لیے بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے اپڈیٹ بھی لوگ دے رہے ہیں بہت سارے اپڈیٹ مجھے جو ملی ہیں بہت ساری چیزوں کا یہ بھی اپڈیٹ لوگوں نے کافی ساروں نے ریکویسٹ کی救ہ بھی ہمیں آئیڈیا بھی دے ہیں اچھا فرمز صاحب ایک اور بھی آیا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک ادھا پروگرام ڈیزائن کریں گے جن میں لوگوں کی جو آرہاں ہیں ان کو ایڈ کریں گے کہ لوگوں کی کیا آرہاں ہیں اور اس کے اوپر ہماری طرف سے کیا آپ دیکھیں بلکل جو لوگ بھی ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کوئی تجویز دینا بھی چاہیں تو کمیٹس بخت میں ہمیں دے بھی سکتے ہیں اور تجویزیں بھی دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بزنس آئیڈیا ان کو ہمارے سے اچھا کوئی آئے تو بلکل آئیں ہم ان کو یہاں پہ سٹوڈیو میں بھی بلا کے ان کے ساتھ بھی ہم باتچیت بھی کریں گے اور بزنس آئیڈیا شیئر بھی کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ لوگوں کا جتنوں کا لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے اور آن لائن ان کی ہم بہتری بھی بتائیں گے کہ آپ کا یہ آئیڈیا اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے بہتر بھی کیا جائے اور رافے بھائی میں نے ایک اور چیز دیکھئے کہ ہمارے کاروبار کے اندر ہم جو بھی کاروبار کرنے جائے نا تو لوگ جو ہے نا بڑا اگر کوئی بندہ پوچھنے چلا جائے نا تو ایک تو بات ہے وہ اس کو سیدھے مو بات نہیں کرتے اس کو مسکائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں 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 اس کام میں کوئی فائدہ نہیں یہ ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ڈر خوف ایسی لوگوں نے پھلایا ہے اور لوگ آگے جو ہے نا کنوینی کرتے ہیں ہم نے اور پھر ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا مسئلہ بھی یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا انسٹیوٹ یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز والے کس طریقے سے گرومنگ کریں کس طریقے وہ ہوتا یہ ہے ہمارے ٹیپیکل وہی پرانا کے یار وہ فلانے وہ فلان کام کیا ہے فلان ہمارے رشدار نے فلان کام کیا ہے تو بھی یہ کر لیں تو وہ ہم جو ہے نا دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ اس کو دیکھا تو اس کو دیکھا تو خود بچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہ پھر جب نقصانات ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے پینتیس چاریس سال کے اندر میں نے یہی دیکھا ہے میں نے بڑی ٹھوکنے کھانے کے بعد خود ہی سب کچھ سیکھا ہے کسی نے مجھے نی سیکھایا لیکن مجھے وہ تکلیف ہے کہ مجھے کسی نے نی سیکھایا تو میں آج وہ تکلیف جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ شیئر کر کے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میں نے جو سیکھا ہے آپ لوگ سیکھیں میں جی جاتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہے نا بزنس آئیڈیاز بھی آپ لیو بھی انتظار کر رہا ہوں گے اچھا یہ چینل جو اینرجی یہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اور اس کو میں کہوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو اس کو جو ہے نا شیئرنگ میں بھی آپ ڈالیں اچھا آپ گھر بیٹھے جو بزنسیز آپ نے کرنے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے بزنس آپ چھوٹے سے شروع میں کہتا ہی سب کوئیوں کے چھوٹے سے کریں تاکہ چھوٹے سے آپ کریں گے تو آگے بڑھیں گے آپ یہ کہیں نا کہ اقدام ہی میں بہت بڑا کوئی بزنس کر کے بیٹھوں وہ نہیں ہو سکتا نہ کریں اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے تو وہ نہ کریں سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا چھوٹا بزنس جو ہے نا گھر سے بیٹھے جو ہماری بچیاں عورتیں لیڈیز جو بھی آہ ینگ سٹر جو بچے کام کرنا چاہتے نا اس کے اندر آپ فوڈ آئٹم پکڑ لیں پہلی میں آپ کو چھوٹا سا جیسے بزاروں کے اندر آفیزز کے اندر ہر بندے نے کھانا کھانا ہی کھانا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کے اندر اپنی جو ہماری لیڈیز بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ لوگ گھروں میں کھانا بنائیں اور دکان دکان جو ہے نا جی اور ایک چھوٹا سا مینیو آپ خود ہی اس کو پرنٹ کرا لیں اور مینیو جو اپنا دے دیں اور ریڈ مناسب رکھے اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو قوام کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے یہ بھی دیکھا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتے ہیں نمکو کے ڈرائی فروڈ کے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بناتے ہیں ہول سیل میں جتنی اس کی کیپسٹی ہے ہزار روپے کی کیپسٹی ہے پانچ ہزار کی ہے دس ہزار روپے کی ہے وہ جائیں ہول سیل مارکیٹ سے یہ نمکو بنی بنائی مل جاتی ہے ڈرائی فروڈ جو نا وہ بنا بنایا مل جاتا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے اپنے جناب لیبل لگا کے اس کو اسٹیپل کر کے پلاسٹک کی پیکنگ میں کر کے اور دکان دبار اور یہ بہت سارے ایسے ہیں میرے میں نے دیکھی ہوئے ہیں کہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں ذاتی طور پر جو یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے آج برینڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ تھوڑا سا جب اوپر آجیں تو میرے خیال سے آپ جو ہے نا یہ ایک دیکھ بھی بنوائیں نا اگر چاول کی بھی خالی آپ دیکھ بنواتے ہیں چاولوں کی اور یہ پلاو کی اگر دیکھ بنواتے ہیں اسی کو آپ جو نا آٹھ سات آٹھ ہزار دس ہزار کی وہ دیکھ بن جاتی ہے اور وہ آرام سے آپ چاہیں نا تو ستر اسی بندوں کو اگر آپ بیچتے نا تو آرام سے آپ دو تین ہزار پر روز کا وہاں سے بھی بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میند لیکن آپ نے خود کرنی ہے کسی نے آپ کے لئے محنت نہیں کرنی آپ یہ نہ سمجھے گے کہ کوئی اور کوئی آئے گا تو آپ کو جناب یہ لگائے گا محنت آپ نے خود کرنی ہے اسی طرح گھر میں بیٹھی بھی عورتوں کا بہت سارا انٹرس ہوتا ہے کپڑے کا شوق بھی ہوتا ہے اور کپڑے کا کام کر سکتے ہیں بہت سارے ہول سیلر آج تو آپ کو بہت ساری آسانی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ آن لائن سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ہول سیلر کہاں کہاں پہ بیٹھے بھی ہیں ان سے کراسپانڈرس کریں آپ کی جتنی کیپسٹی ہے دو سوٹوں کی دس سوٹوں کی پچاس سوٹوں کی ان سے آپ پکچرز اور ویڈیوز منگا کے اور اپنے ہلکہ باب میں اس کو آپ نمائش کر کے اس کے بعد ان کو آرڈر کریں اور ان سے آپ مال منگاتے جائیں اگر وہاں پہ بھی خاص اور سے پنڈی کے اندر تو میں خود بیٹھا ہوں اگر کسی کو لیڈیز کو کسی کوئی گائیڈ لینڈ چاہی ہو کوئی سمان لینا ہو کوئی ایسی چیزیں لینی ہو تو ملکل میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس بس میں جا کے ہمارے سے رابطہ کریں انشاءالا ہم آپ کو پاپر گائیڈ لینڈ دیں گے کہ آپ کو کون کسی چیز کہاں کہاں سے ہول سیلر میں مل جائے گی اسی طرح جورلی ہے اسی طرح کاسمیٹکس ہے اسی طرح پرس ہیں اسی طرح شوز کا ہے اسی طرح کٹس کی ایٹم ہیں کٹس کے بچوں کی جو گارمنٹس ہیں وہ کہاں سے مل سکتی ہیں تو یہ اپنے اپنے شہروں کے اندر آپ جو جو ہول سیلر بیٹھے ہیں چھوٹے پہ مانے پہ آپ نے کرنا ہے بڑے میں اقدم آپ نے نہیں جانا چھوٹے چھوٹے کر کے آپ انشاءاللہ اپنے برینڈ بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور یہ آپ کنٹینیوٹی رکھیں اور اس سے پہلے بھی جو میں نے ویڈیو بتائی ہے کہ صرف آپ نے امانداری کے ساتھ جو انا کام کرنا ہے بھئی امانی ہی اپنے ذہن میں نہ لائیں امانداری اس سے آپ کام کریں گے آپ کو اللہ تعالی جو انا رحمتِ برکتِ آپ کے کاروبار میں شامل ہو جائیں گی اور ہمارے لیے آپ نے بس آخیر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے جو انا آپ نے دعا ضرور کرنی ہے بہت شکریہ آپ کے دعا بھی ہمارے لیے کیجئے گا اور ایک اور بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئکٹ کو دبائیے گا اس کے ساتھ سبسکرائب بٹن کو بھی دبائیے گا لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ میں ہماری سیفرڈ کو سرحیہ گا بھی ضرور اگر آپ کو پسند آتی ہے اس دعا اور امید کے ساتھ آپ کا اپنا مذبان عبدالعافی آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والا ہر شہری ترقی کی راہ پر گمزن ہو اللہ نے کے بعد مجھے گا اور امید کے ساتھ sorry موسیقی